ہیلو فینس میں ہوں شیوام اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ ایز ایوریتنگ اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے مہان بلے باج ویراد کولی کا بیٹنگ ٹیکنیک انیلائز کریں گے دیکھیں گے کہ وہ دو جار چودہ میں انگلینڈ کے خلاف کس ٹیکنیک کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے اور کرنٹلی وہ کس ٹیکنیک کے ساتھ اتنا اچھا پرفارمنس دے رہا ہے اور کیا چینج تھا جو ان کو اس پرفارمنس تک لے کر رہا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں انڈیا کا انگلینڈ دو جار چودہ میں ویراد کولی کس ٹیکنیک کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے جس کاران وہ سوفٹ ڈسمسل دے کر بار بار ہی آؤٹ ہو رہے تھے اور انہوں نے کیا چینج لیا دو جار سولہ میں جو وہ ایک بہت تگڑے بیٹسن بن کر نکلے ان کے لیفٹ فوڈ کو دیکھیں وہ پہلے بہت کم وائٹ کھولتے تھے اپنا پیر اور جب وہ ٹرگر مومنٹ کرتے تھے تو ان کا پیر فال ہو جاتا تھا اور اپسنپ کی طرف زیادہ گر جاتے تھے وہ تو انہیں جبرجستی وہ بول کھیلنا پڑ جاتا تھا آگے اس ٹیکنیک میں تھوڑا اور پرابلم ہے تو اسے اب ہم پورا دیکھیں گے دوستو اس چیز کو ہم اپنی بھاسا میں کینچی بنانا بھی کہتے ہیں پیر سے تو جس پیر سنپ کا کینچی بن جاتا ہے وہ بہت دکت کرتے ہیں آگے اب دوستو ایک چیز اور آپ نوٹس کریے گا ان کی ٹیکنیک میں یہ دیکھیں فینس کینچی آپ کو یہاں صاف دیکھے گی یہ ہلکا سا پیر دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں فینس بیٹ باڈی سے دور جا رہا ہے جس کارن سے کنٹرول چلا جاتا ہے اور یہ ایج کا بہت بڑا کارن ہے اور ہم دوسرا ڈسپنسل بھی ان کا دیکھیں گے یہ دیکھیں فینس باڈی سے بیٹ دور کتنا ہے تو ایسی وہ پورے دورے میں اپنا بیٹ ایسی فینکتی ملک یہی پرابلم تھے ان کا پورے دورے بھر وہ سمجھی نہیں پا رہے تھے لیکن اس دورے کے بعد انہوں نے بہت چینج کیا اپنی ٹیکنیک میں تو اس چینج والی ٹیکنیک کو بھی آپ ویڈیو میں جرور دیکھ کے جانا اب دوستو آپ دیکھ پا رہیں گے انہوں نے اپنے پیر کو زیادہ وائیڈ کر لیا ہے اور جب وہ ٹرگر مومنٹ کرتے ہیں تو اپنے ڈرائیڈ فوٹ کے آگے نہیں آ رہا ہے ان کا پیر مطلب فال نہیں ہو رہا ہے مطلب باڈی کنٹرول میں یہ دیکھیں فینس زیادہ آگے نہیں گیا ہے اس کارنے وہ کرنٹلی بھی اسی ٹیکنیک سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور لگاتار اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں یہ وہ چینج تھا جو انہیں یہاں تک لے کر آیا اور بھی ٹیکنیکل شورٹس ہیں ان کے وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں وہ کس طرح کھیلتے ہیں اور دوستو آپ اس ٹیکنیک میں دیکھ پا رہیں گے ورات کولی شفل کر کے آگے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنا لیکسٹم چھوڑ دے رہے ہیں جیسے کہ آپ ادھر دیکھ رہے تھے تو کئی ینگ بیٹسمن سوچتے ہیں کہ مطلب وہ لیکسٹم چھوڑ دیں گے تو پرابلم آئے گی لیکن ورات کولی کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ اگر کوئی ان کے لاتو کے طرف آتا ہے تو وہ ان کا فلک بہت تگڑا ہے سو اپنے رس سے اچھا درہ مور دیتے ہیں ان کو وشواس ہے اس لئے وہ اس ٹیکنیک کے ساتھ آرام سے کھیل پا رہے ہیں جیسے کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ اپنا لیکسم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں فینس ان کا لیو وہ زیادہ باؤنسی بولوں کو چھوڑ دیتے ہیں آگے سے جو بول زیادہ آگے سے اچھل جاتے ہیں انہیں پتہ ہے اگر بیٹس سے فسایا تو ایج لگنے کے چانسز ہیں اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ جو شورٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ورات کولی اس کو صرف ٹائم کر رہے ہیں اپنے سیدھے بیٹسمن ہوتا تو اس کو ڈیفنٹ کی لے جاتا لیکن انہیں پتہ ہے اگر سیدھے بیٹس سے ٹائم بھی کیا جائے تو یہ بال باؤنڈری جا سکتا ہے یہ دیکھیں آگے سے اٹھتا ہوا بال ہے یہ نورملی ڈرائی والا یہ لیندھ ہوتا نہیں ہے لیکن صرف ٹائم کرنے سے اس کو ورات کولی باؤنڈری کے باہر بھیج سکتے ہیں اور بالر کی پیس یوز ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر اور ایک خاص بات ورات کولی سپنر کے ٹائم پر وغیرہ ہو کر وال اندر آ سکتا ہے وکٹو کے یا ایج بھی لگ سکتا ہے اس کارانہ ہم سپنر میں ٹرگر مومنٹ نہیں کرتے ہیں ورات کولی بھی اور ایک خاص بات وہ سپنروں کو ویدہ سپن جاتے ہیں اور ویدہ سپنی شکا ماننا ہوتا ہے تو ویدہ سپنی شکا مارتے ہیں تو ایک اچھے بیٹس ون کی بہت اچھی نشانی ہے کہ وہ ویدہ سپن جائیں سپن رو کے ساتھ بھی نو ڈاؤٹ ورات کو لیے ایک مہان برلے باج ہے انہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کور اپ کرنا تھوڑا مشکل ہے سو ایٹ لاسٹ وہ بہت اچھے بیٹس ون ہے اور انڈیا کے لیے ایسے ہی کھیلتے رہے ہیں وہ بیلتو اور جلدی اپنے شوشہ تک بورا کرے یہی میری کام نہیں ہے ان سے سو تھانکی سو مچ دوستو آپ کے لیے ایک سلا دینا چاہوں گا کہ آپ ان کی طرح اپنی بیٹنگ ڈیزائن نہ کریں اگر کرنی ہے تو اپنے کوچس سے سلا لیں کیونکہ اکورڈنگ ٹو بول اور اکورڈنگ ٹو سیچویشن وہ اپنا ٹکنیک بدلتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی بہترین کوچس ہیں سو آپ اپنے کوچس کے ساتھ سلا مصورہ کر کے اپنی ٹکنیک میں صدار لاسکتے ہیں اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اور ویڈاٹ کو لیے آپ کے فیوریٹ بیٹس ہونا تو اس لیے ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کرکٹ کے ایسی ٹپس کے لیے تھینکی سو مچ فینس انجوئے گیم گوڈ بائی